ڈاکٹر نظیم شاہد صاحب میفیل مشاعرہ کے اس مشاعرے کے صدق لکشمن دوبے جی مائنگ جی ڈاکٹر نظیم شاہد صاحب شاہد انجم دہلوی صاحب علی بیرہ بنکی صاحب شاہد عظیمی منان فراز صاحب تشنا آزمی رفض شاہدہ واحد مالگاوی اور کچھ دیروں میں آپ کے ہمارے بیچ آئے گی ہماری بڑی بہن لطا حیاجی جو بہتری نظامت یہاں پیش کر رہے ہیں جمع شاہد صاحب راشد پسر صاحب سید سرافق علی صاحب مہبوب خان صاحب مولانا سناؤر رحمان صاحب زتریر کمر صاحب دعویر عالم صدقی صاحب سید اجاز احمد صاحب سید عریف احمد صاحب سید احمد سید نسیم احمد صاحب کمال جیسی صاحب زبیر نامدار اشرف شیخ ایڈوائٹ کے کھان نریش پاٹی ہمارے بھائی سید الطا فاندرہ بھی دگر موزیز حضرات میرے موطرم بزرگ بہت دوستوں بہتی بہترین مشاعرے کا لفت آپ اور ہم سب یہاں اٹھا رہے ہیں اور اوپر والے کی بھی مہروانی دیکھی ہوا بھی جو ہے تھنڈی تھنڈی چل رہے ہیں چاہے آپ آپ کے شیروں سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی قوم کا مزاز کو سمجھنا ہو ملک کے مزاز کو سمجھنا ہو تو کبھیوں کی کبھی سمیلن کو سن لیجیے اور شاعروں کو مشاعرے میں سن لیجیے کیا بات ہے دو دو تعلیوں سے استعمال کریں بہت کنشی مدیان تو آپ کو ملک کا ماحول سیاسی ماحول یہ ساری باتیں جو ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں یہ دونوں طرف جو ہیں کبھی سمجھنا میں اکثر میں جاتے رہتا ہوں سبھی جگے مہینگ جی جانتے ہیں اور جیسے ماحول ہوتا ہے وہ اسے سمجھنا چلتا ہے اور جیسے ماحول ملک میں ہوتا ہے وہ اسے مشاعرہ چلتا ہے مگر ایک بات جو مجھے ہمیشہ نظر آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گنگا جنگی تیزیب کا جو ذکر ہم ہمیشہ کرتے ہیں دونوں مہینگی میں نے دیکھا کہ گنگا جنگی تیزیب کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ اکثر شاعر بھی اور کبھی بھی زیادہ تر اور اکثر جو ہے یوپی سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو زبان اور ہندی زبان کا جو بہترین استعمال آج بھی جو ہوتا ہے وہ علاقوں سے زیادہ ہوتا ہے مگر ملک میں ماحول اس پہ تیزیب کا بدلتے جاتا ہے جیسے اسی وقت بدلتا ہے وہ ماحول بدلتے جاتا ہے کئی ایڈیوکیٹر پڑے لکھے لوگوں کے بیچ میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول تھوڑا سا پولورائزیشن اس مہک میں میں بھی اس پڑے لکھے لوگوں کے بیچ میں بھی ہیں ہر کلاس کے لوگوں میں یہ ماحول بدلتے جاتا ہے اور میرا یہ معنی ہے کہ اگر تعلیم دینی تعلیم اور دنیا بھی تعلیم دونوں مکمل تمام مذہب کے لوگوں کو صرف مسلمانوں کو نہیں اگر تمام مذہب کے لوگوں کو اپنی دین کی تعلیم چاہے وہ ہندو ہو تو اس کے دین کی تعلیم چاہے وہ عیسائی ہو مسلمان ہو تو اپنے دین کی تعلیم یہ دونوں مذہب کو سارے مذہب کے لوگوں کو ہندوستان میں کہنے والے تمام لوگ جو جس جس مذہب کو مانتے ہیں اپنے اپنے مذہب کی مکمل تعلیم حاصل ہم کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ گنگا جمنی تحزید کو کسی سے پھرنے کی ضرورت ہے یا اس کے دونے آج میں اکثر کہتا ہوں کہ مغل آئے تھے تو اپنے ساتھ بیس خرور مسلمان نہیں لائے تھے یہ حقیقت ہے اتحاز بھی ہے اس ملک کی حقیقت ہے یہ ہی کے لوگ کسی نے اسلام قبول کیا کسی نے عیسائی قبول کیا کسی نے سکھی قبول کیا کسی نے بدزم قبول کیا کسی نے جینی قبول کیا کسی نے اسلام قبول کیا مگر ہے تو سبھی اسی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں جو آپ اور ہم اس مٹی میں ہی پیدا ہوئے ہیں کوئی کتنا بھی کہہ لیں کہ کوئی باپڑو اس کے ملک میں شیر نے سلام کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں نہ اتنی بھاشائیں بولنے والے لوگ ہیں نہ اتنے مذہب الگ الگ بگر مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں نہ اتنے پرانت ہے مگر اس کے باوجود اس ملک کے اندر آپ اور ہم اتنا ہی پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور یہ کیوں جسی بھی اسی وجہ سے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اپنے اپنے مذہب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کے مذہب نے ادمنان اور دوسریوں کے پیار اور محبت سکھائے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے چاہے کوئی کتنی بھی تلوار اٹھانی کی بات کرے مگر اس ملک کے اندر وہ حالات نہیں بن سکتے جو کہ کچھ لوگ دونوں طرف میں کچھ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنے اس طرح کے قتلے عام ہو اس طرح کا خون بنے مگر اس ملک میں کبھی وہ ہو کا نہیں بزرگان تعلیم ضروری ہے دینی تعلیم ضروری ہے دین دنیا بھی تعلیم ضروری ہے کافی ہماری معوین یہاں پہ موجود ہیں میں کسی پہ تنز نہیں کر رہا ہوں یا کوئی بات سکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی ہزاروں لوگوں سے روز ملاقات ہزاروں لوگ کئی پریشانیاں لے کر آتے سبھی مذہب کے لوگ آتے اور میں تو صرف کس مذہب کا ہے وہ نہیں دیکھتا ہوں یہ صرف انسان اور ہندوستانی ہے ہم صرف اتنا دیکھتا اور اسی کے مدے نظر قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شہر جو بسا ہے وہ کسی ایک انسان کی طاقت سے نہیں بس سکتا جب تک علماؤں کی سادھیوں کی سنتوں کی دوستوں کی تمام مذہب کے لوگوں کی جب تک اس میں مرضی شامل نہ ہو تب تک یہ شہر شہر نہیں بن سکتا رہی لوگ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور کوشش یہ ہمیشہ رہتی ہیں کہ کسی ہر قوم کو کورنر کر دیا جائے کورنر کر دیا جائے کہ وہ شہر کے اندر رہتے وے بھی شہر کے حصہ نہ بنیں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں مگر جن کی سوچ صاف ہوتی ہے اور کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور تمام قوموں کو ایک نظر لکشمان دوگے جی کہ آج آپ اس منج پہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست مائن جی بیٹھے ہیں مجھے ہر مذہب کے لوگ بھلاتے ہیں یہ دو پانچ منٹ اور لوں گا اجازت ہے آپ کی بیچ میں ابھی دیوالی کے بات گو ہتیا کے اوپر بھی کسی نے شیر پڑا ہمارے میرا روڈ کے وشو ہندو پریشت کے ہمارے دوست آجے سنگھی میرے ساتھ سامنے بیٹھے تھے تو مجھے رس کے ایک ہمارے مطرہ ہیں شکلہ جی انہوں نے یہاں پر جو گائی کی پوزا کی جاتی ہے ہندو سنسکروتی اور ہندو کلچک کے پہت تو بھجن سندیا تھی اس میں مجھے بلائے گیا تھا اور میں گیا تھا اور میں جانے کے بعد مجھے تقریر کے لئے بلائے گیا تو بھجن گاتے وقت ہمارے مطرہ جو بھجن گا رہے تھے وہ بھی میرا روٹی ہیں شکلہ جی انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جیسے لوگ اگر لوگ سے کہیں گے تو گو ماتا کی ہتھی نہیں ہوگی جب مجھے بلا گیا تب میں نے وہ کہا وہاں پر دو ساری باتیں گئی لیکن میں صرف آپ کے مذہب کے تعلق سے حضور نے کیا فرما تھا وہ میں نے وہاں پر رکھی اور میں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ گائی چاہ اور پیروں کی سردار ہے گائی کا دودھ شفاق ہے توائی ہے اور گائی کی حفاظت کرو اسے پالو پوسو اس کی حفاظت کرو میں نے کہا یہ ہمارے مذہب نہیں سکھایا مگر کسی ایک نسان نے کوئی غلط کر گیا تو پوری قوم کو آپ دوشی نہیں تھیرا سکتی میں نے مغل سلطنت کے وقت کو مثال بتائی بابر کے زمانے سے لے کر جہانگیر تک گو ہتیا پہ پابندی تھی اور سکھ پابندی نہیں تھی سزائے موت تھی چھترپتی شیوہ جی مہاراج کے تائم پہ تھی یہ نے کہ یہ اتحاس ہے اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور انگریزوں نے 1857 کے گدر کے بعد جب ہی دیکھا کہ اس ملک کے اندر اگر ہمیں اور راج کرنا ہے تو ہمیں ہندو اور مسلمان کو بات نہ پڑے گا اور اسی لئے 1865 میں گرو ہتیا کے اوپر رشیوی ساجیس کے تحت انگریزوں نے ہندوستان میں تنگے کرائے اور آج تک کہ آپ اور ہم اس کے مارک جھے رہے ہیں یہ اتحاس ہے آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ گو اتحاس کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ بھی ایک سیاست ہے اور سیاست اس طرح کی تھون بھاب دیں ایک دوسرے کے مگر آپ کے ہمارے مذہب نے پیار اور محبت سکھایا ہے اس لئے میری تو ہمیشہ گزارش رہے گی کہ اگر کسی نے ایک الفاظ غلط کہن دیا تو سلام کیجئے اور آگے پڑی نہ کہ اس کو اُلٹے ہاتھ سے کوئی جواب دینی کی کوشش یہ یہ وقت جو ہے بہت ہی سمجھ داری سے اکل سے کام کرنے کا یہ وقت ہے بہت ابھی چناو آئیں گے تو پتہ نہیں اور کتی تقریریں ہوں گی اور کیا کیا میڈیا میں چھپے گا پیپروں میں چھپے گا آپ کو ورگلائے جائے گا دوسری قوم کے لوگوں کو ورگلائے جائے گا وگر آپ کی ہماری قوم کی اور اس ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ اس گنگا جنگی تہذیب کو آپ اور ہم مکمل رکھے قائم رکھے یہی کہہ کر کہ میں یہاں رکھتا ہوں شکریہ خدا فیس جہن جہما